بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے جو کریکٹر ہیں جو کہ بہت فیموس ہوئے تھے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ جو کریکٹر ہیں اس فلم کے وہ ریل لائف میں کیسے ہیں کس طرح کے لگتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو انٹا ووچ کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کر دیجئے گا جیسا کہ بیوورز رمضان المبارک آ رہا ہے اور رمضان المبارک میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فلم ہے یہ بار بار ٹی وی پر ٹیلی کاس ہوتی ہے بار بار یہ پورے رمضان میں چلتی ہے اور ہم لوگ اس کو ہر سال دیتے ہیں بار بار دیتے ہیں تو اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ ان کے جو ریل لائف کی پیکس ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جن لوگوں نے ویورز اس فلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہ ہر سال ٹیلی کاس ہوتی ہے اور یوٹیپ پر بھی ہے یہ جن لوگوں نے نہیں دیکھی تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بار پلیز اس کو لازمی آپ دیکھیں کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی پیدائش سے لے کے لاس تک پوری کہانی جو ہے وہ اس فلم میں اپیسوڈ کے شکل میں ہمارے ساتھ بیان کی گئی ہے اور بہت اچھی ٹیلی کاس کی گئی ہے یہ والی کہانی اس میں فرنڈز جو بھی کردار ہیں جو بھی کریکٹرز ہیں جو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں بہت اچھی ایکٹنگ ہے اور بہت اچھا انہوں نے پریزنٹ کیا ہے اسٹوری کو ہمارے لیے اس فلم سے ریلیٹڈ فرنڈز آپ کے کیا خیالات ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا کچھ لوگوں کا ویورز یہ بھی کہنا ہے کہ اس سرہ کی جو اسلامی کلیٹڈ فلم ہوتی ہیں وہ شاید ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے تو آپ کے خیالات ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے خیال میں ویورز میں نے یہ سٹوری ہم سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہم نے سکول لیول میں ضرور پڑھی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس کی فری فلم دیکھتے ہیں اس میں پورے اپیسوڈ دیتے ہیں تو شاید آپ کو بہت اچھے طریقے سے جو سٹوری ہے جو کہانی ہے جو ہماری اسلامی ہسٹری ہے سپیچلی حضرت یوسف علیہ السلام سے ریلیٹڈ تو بہت اچھے طریقے سے ہم نے پتا چل جاتی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو چلے گی جس کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ